موسیقی میرا دل نہیں تھا کیونکہ جب فیورٹ چیز سامنے ہو تو پھر اور کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تو بس میں نے ناشتے میں یہی لے لی تھی کیوری سی کھیری میں نے چک لی تھی اس کے بعد میں اوپر گئی تھی تھوڑی دیر بیٹھی رہی اوپر اور اچانک میں نے جیسے اسمان پر دیکھا تو یہ لائن سی بنی ہوئی تھی اور میں امی سے کہہ رہی تھی امی اور میں ہم دونے اوپر بیٹھے تھے میں نے کہا تھا اوپر ہمارے درمیان میں ایک بورڈر بن گیا ہے ایک سائٹ پر آپ ہے اور ایک سائٹ پر میں بلکل ویسے ہی لائن تھی جیسے ہم دونوں بیٹھے تھے اور ہمارے اوپر سے کسی نے لائن کھیج لی تھی اس کے بعد لائٹ تھی نہیں تو میرا موبائل چارج نہیں تھا اور پھر میں نے باقی کلپ نہیں بنایا یہ شام میں امی کا دل تھا کہ پالا کے پتوں کے پکوڑے امی نے وہ بنائے تھے یہ ہے نیکس ڈے اور نیکس ڈے امی اور میں ہم دونوں گئے تھے کچھ ڈریسز کے ساتھ کی ڈریسز لینی تھی تو وہ میچنگ کرنے کے لئے یہاں پر ہم وہی دیکھ رہے تھے مجھے سب سے مشکل کام یہی لگتا ہے کہ جب آپ ڈریس لے لیں اور اس کے ساتھ کی میچنگ اور اس کا ڈیزائن وغیرہ سوچنا اور بنوانا ہوئی اس سے بہتر ہے کہ ریڈی ٹو ویئر لیں اور جہاں چھوڑیں میں اکثر ہی ایسا ہی کر لیتی شرٹس جو ہیں وہ ریڈی ٹو ویئر لے لیتی کبھی فل ڈریس بھی لے لیتی ہوں بہت کم ایسے لیتی ہوں کیونکہ بس یہی مسئلہ رہ جاتا ہے ان کے ساتھ میچنگ کا اور پھر اس کے بعد سٹیچنگ کے لئے دو اور پر فیکٹ سل کرنا آئے تو پھر اور بھی زیادہ مجھے غصہ آتا ہے کہ جو ڈیزائن وغیرہ بتایا ہو یا دیا ہو کیونکہ ایک مائنڈ بن جاتا ہے کہ ہاں چلیں اس طرح سے ڈریس ہوگا اور یوں ہوگا مگر جب وہ بن کر آتا ہے اور وہ والا ویسا نہیں ہوتا تو بالکل میرا دل نہیں کرتا وہ پہننے کا اور کسی کا بھی نہیں کرتا ہوگا وہ ڈریس پہننے کا تو ویسٹ ہونے سے بہتر ہے کہ وہی چیز بنوا لی جائے جو پہنی بھی جائے اور بات بات میں بہت آگے نکل گئی یہ میں بنا رہی تھی آج چکن اور بروکلی چائنیز چکن بروکلی تو اس کے لئے سب سے پہلے میں نے بروکلی کو اللہ کر لیا تھا ٹکڑے کر لیا تھے اور اس کے بعد میں نے اسے واش کر لیا تھا واش کرنے کے بعد میں نے پانی جو میں نے سائٹ پر رکھا تھا بوائل ہونے کے لئے اس میں نے نمک شامل کیا تھا اور اسی میں ہی میں اسے صرف دو سے تین منٹ کے لیے ہی ایسے بوائل کر لوں گی اور جیسے ہی یہ بوائل آ جائیں گا تو اس کے بعد میں سے نکال لوں گی دیکھیں کہ کتنا اچھا کلر آگیا ہے پہلے جو تھا اس کا لائٹ کلر تھا اور اب یہ ڈارک ڈارک ہو گیا ہے تو بس اسی سٹریج پر ہی تار لینا ہے بہت زیادہ نہیں کک کرنا یہ بہت سوفٹ ہو جاتی ہے بس اس سے دو سے تین منٹ جیسے ہی پانی میں بوائل آنے لگے تو اسے فوراں سے نکال لینا ہے اس کو میں نے سائٹ پر رکھ دیا تھا اور یہاں چکن لیلی تھی چکن میں میں نے نمک اور سرکا ڈال دیا تھا اور تھوڑا سا میں نے کون فوری اس کے اندر شامل کر دیا تھا اور اچھی طرح سے اس کو میں مکس کر لوں گی اس کو مکس کرے سے سائٹ پر رکھ دیا تھا میں میں اج یہاں پر میں نے دو چمچ چلی سوس لے لی تھی اور دو ہی چمچ میں نے سویا سوس لے لی تھی اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا اور کوئی بھی آپ کے پاس سپائس مکس پڑا ہو تو آپ وہ شامل کرنے اگر سپائس پکس نہ ہو تو آپ اس کی جگہ تھوڑے سی کالی میرچ اور نمک شامل کر لیں اور یہاں پر میں نے چکن پورڈر شامل کر لیا تھا اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تاکہ کوئی گھٹلیا نہ بنے اور یہ تھوڑی سی میں نے شکر بھی شامل کی تھی اس کے اندر اس کے بعد اب یہاں پر میں اس میں کونٹ فرو شامل کر رہی ہی اور کونٹ فرو کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لوں گی ساتھ ساتھ مکسنگ اس لئے کر رہی ہوں کہ کوئی گھٹلیا نہ بنے اور یہاں پر میں نے تھوڑی سی ٹھوٹلا کیچپ بھی شامل کر لیتی پس اچھی طرح سے مکس کر کے اس سے سوصل کو بھی ریڈک کر کے میں نے سائٹ پڑ رکھ دیا تھا تھوڑا سا میں نے ایل لیا ہے اور اس کے اندر ہی میں نے وہ جو چکن میرینٹ کر کے رکھی تھی اس کو ڈال دیا تھا اور اس کے اوپر میں نے ادرا کو لیسن کو اس طرح سے کرش کر کے ڈال دیا تھا ایک میڈیم سائس کا میں نے پیاس لے لیا تھا وہ بھی میں نے اس کے اندر شامل کر دیا اور اب میں نے بروکلی بھی اس کے اندر ہی شامل کر دی تھی اور یہاں پر سوس بھی شامل کر دی تھی بس ایک ایک منٹ کے اندر ہی یہ ساری چیزیں شامل کرتے جانے اور میں اس کے اندر تھوڑا سا پانی بھی ڈالا تھا کیونکہ یہ فوراں سے ٹھیک ہو گئی تو اسی لئے بس اس کے بعد میں نے اسے نکال لیا تھا اگر ساری چیزیں پہلے بنا کر رکھ لی جائیں تو پھر جلدی سے تیار ہو جاتی ہے اسے تیار ہونے میں تو ویسے اتنے در تائم نہیں لگتا اگر سب کچھ پہلے ہی ریڈی کر کے رکھ لیں تو پھر تو جلدی بن جاتے ہیں یہاں پر میں اپنے لئے اور چھوٹی سسٹر کے لئے پلیٹ سیٹ کر رہی ہوں کیونکہ ابھی ہم دونوں ہی صرف گھر میں تھے امی تھی نہیں کیونکہ فیملی میں کسی کے ڈیتھ ہو گئی ہے تو اسی لئے امی وہاں گئی ہوئی تھی اور اب بھائی جو ہیں وہ گھر کا جو کام ہو رہا ہے وہاں تھے پھر ہم دونوں ہی تھے ویسے گھر میں آلو بینگن جو تھے وہ بھی میں نے پہلے ہی بنا لیے تھے کیونکہ امی چلی گئی تھی تو پھر وہ مجھے بول گئی تھی پھر میں نے ہی کھانا بنا لیا تھا اور یہ میں نے بنانا تھا آج کیونکہ سب کچھ ہی میں نے پہلے رڈی کیا ہوا تھا بس اچانک سے پھر امی کو جیسے پتا چلا تو پھر امی چلی گئی تھی پھر فیملی جیسے میں نے پھر یہ بھی بنا لیا اور روٹی نہیں بنائی تھی کیونکہ وہ میں نے کھانا نہیں تھی اس لئے دل نہیں تھا اور شام تک تو مجھے بخار ہو گیا تھا اس وجہ سے نہیں ویسے دن میں بھی مجھے ہلکا ہلکا سا تیمپریچر فیل ہو رہا تھا مگر شام تک تو بہت زیادہ ہو گیا تھا اور میں اب دوائی کم ہی لیتی ہوں کیونکہ جب بھی میں دوائی لینے جاؤں اور انجیکشن لگے تو میری دونوں بازو جو ہیں وہ سویلنگ ہو جاتی ہے ان پر تو میں پینا ڈو لے لیتی ہوں جب مجھے فیل ہو گیا مجھے تیمپریچر ہو رہا ہے اس لئے میں نے ابھی ہی لے لی تھی کیونکہ اب آہستہ اس سے بہت زیادہ ہو گیا تھا اور بوڈی پینٹ سٹارٹ ہو گئی تھی اور اس لئے پھر چھوٹی شسرہ میرے لیے چائے بھی بنا کر آ گئی تھی یہ ہے نیکسٹ ڈے کا کلپ آج میری تب پر ٹھیک تھی تو پھر میں نے صبح میں اپنے لیے ناشتہ بنا لیا تھا کیونکہ امی گئی ہوئی تھی کلخانی پر تو اسی وجہ سے پھر میں نے اپنے لیے ناشتہ خود ہی بنا لیا تھا بھائی صبح صبح ہی چلے گئے تھے امی کے جانے سے پہلے تو پھر انہوں نے ناشتہ کر لیا تھا امی نے انہیں بنا کے دے دیا تھا بس چھوٹی شسٹر اور میں ہی تھے تو چھوٹی شسٹر کو میں دے آئی تھی اور اس ٹائم میں اپنا بنانے لگی تھی یہاں پر سب سے پہلے میں نے پالک والی روٹی بنا لی تھی میں پالک والی روٹی ڈیلی تو نہیں لیتی مطلب کہ کوشش کرتی ہوں کہ جو بھی ویجیٹیبلز ہیں انہیں میں ویسے نہ کھا سکو تو اس طرح سے ہی کھالوں تو اسی لیے پھر میں ایک ٹائم میں یہ لے لیتی ہوں یا کبھی کبھی تو فل تینوں ٹائم مطلب یہ دو ٹائم جب بھی لینی ہو تو پھر میں یہی والی ہی لے لیتی تھی ہوں اور فریج بھی صاف ہونے والا ہوا ہوا ہے تو خیل اس کو اگنور کریں کیونکہ جب فری ہوں گی تو پھر اس کو بھی میں سیٹ کرنوں گی تو ابھی یہاں پر میں بنا رہی تھی ایگ فرائی کر رہی تھی ابھی امی سے میری کول پر بات ہوئی تھی تو انہیں نے مجھے بتایا تھا کہ چنے بھی ہیں اور دہی بھی اور سالان بھی جھولٹ کھانا ہو کھالو تو مگر میرا ان میں سے کسی وہ چیز کا کھانے کا دل نہیں تھا تو اسی لیے پھر میں اپنے لیے یہی ریپ بنا رہی ہوں اور یہ تو بہت ہی جھٹ پٹ بن جاتا ہے بس میں نے یہاں پر یہ پروٹا بنا لیا تھا دیسی گھی کا اور اس کے بعد میں نے ایک ایگ فرائی کر لیا تھا اور یہ میں نے فل فرائی کیا تھا ہاف فرائی کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا تو اسی وجہ سے بس میں ویجیٹیبلز تھی ان کو میں نے اس کے اندر رکھ کر اور اس طرح سے ریپ بنا لیا تھا اور ریپ بنا کے یہ میں نے ناشتے میں لے لیا تھا اس کے گھنٹے بعد ہی پھر میں نے چائے لے لی تھی چائے صرف میں نے اپنے لیے بنائی تھی کیونکہ چھوٹی سیسٹر نے نہیں پینی تھی تو اسی لیے اور اس کے بعد پھر میں نے سالن بننے کے لئے رکھ دیا تھا کیونکہ می کو تو آنے میں لیٹ ہو جانا تھا اور پھر گوشت کو گلے میں بھی ٹائم لگتا ہے تو اسی وجہ سے پھر میں نے ہی منالیا تھا یہ سالن اور آج میں ساغ بنا رہی تھی بس سب سے پہلے میں نے وہی میٹ کو اچھی طرح سے گلا لیا تھا اور اس کے بعد پھر میں نے اس کے اندر شامل کر دیا تھا ساغ اور ساغ تو ہمارے گھر میں سب کو ہی پسند ہے بس اس سے میں اچھی طرح سے بھون رہی ہوں اتنا کہ تھوڑا سا آئل نہیں کر رہا ہے اور پانی جو ہے وہ اس میں سے ختم ہو جائے بس ہی تھوڑی سی دیل میں یہ بھی ریڈی ہو ہی گیا تھا یہاں پر سالن میں نے ریڈی کر لیا تھا اور جمعہ کا خطبہ ہو رہا تھا آپ لوگوں کو آواز آئی ہوگی پچھلی ویڈیو میں اور اس کے بعد پھر میں نے سلاعت بنانا سٹارٹ کر دی تھی کہ امی اور ابو بھی آنے ہی والے تھے تو اسی لیے پھر میں نے سلاعت بھی بنا لی تھی کہ جب امی آئیں گی تو وہ بس صرف روٹی بنا دیں گی گھر میں جو سلاعت کا سمان پڑا تھا میں نے اس کے ساتھ سلاعت بنا لی تھی مگر ابو بھی لے کر آ گئے تھے کیونکہ میرے لئے ڈیلی آتی ہے سلاعت تو ابو تو وہ ہی لے کر آ ہی گئے تھے اور یہ بھی تن ساری میں نے بنا لی تھی اور خیر ابھی تو اور بھی بڑی تھی تو پہنے سوچے چلیں اس کو بنا لی تھی اب امی ابو آ ہی گئے تھے اور سسٹر نے آج رائس بنائے تھے تو اس نے رائس بھی دیئے تھے رائس کو تو کوئی منع نہیں کر سکتا تو بس پھر ہم نے رائس ہی کھا لیئے تھے کیونکہ ہمارے فیورٹ ہیں تو اسی وجہ سے اور رمضان اور مبارک میں بھی ہمارے گھر ڈیلی رائس بنتے تھے کیونکہ ایک بھی دن اگر رائس نہ بنے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج افتاری ہی نہیں کی ہم سب بہنوں کے تو فیورٹ ہیں ابو اور بھائی کمی کھاتے ہیں اور ان سب کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور میرے ہنڈرڈ سبسکرائبر ہو گئے ہیں تو آپ سب کا بہت شکریہ میں بس یہی وش کر رہی تھی کہ میری ورڈے سے پہلے ہو جائیں تو یہ اسے بھی کچھ دن پہلے ہو گئے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور آگے بھی میرے ولوگز دیکھتے رہے ہیں ویڈیو کا لائک اور کمیٹس بھی کیا کریں اس پر اور جنہوں نے مجھے انسٹاگرام پر فولو نہیں کیا تو انسٹاگرام کی آئی ڈی سکرین پر شو ہو رہی ہے مجھے آپ لوگ یہاں پر بھی فولو کر لیں یہاں پر چھوٹی چیس ڈار آئی تھی بس تھوڑی سی دیر کے لئے ملتی ہوں آپ لوگوں سے اگلے ولوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ